جی توجہ نوٹس پہ جنابی سپیکر صاحب میں برائے میں اکمہ داخلہ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانے مبدوش کرائیں گے کہ زلہ پشین کے آباد تقریباً دس لاکھ نفوز پر مشتمل ہے لیکن پشین میں پولیس کی نفری آبادی کی منصبت بہت کم ہے اس وقت زلہ پشین میں پولیس کی صرف دو تھانے موجود ہیں جس میں سٹی تھانہ اور دوسرا صدر تھانہ پشین ہے جبکہ پولیس کا ایریا دو دراز علاقے پر مشتمل ہے جس میں سرخاب ماجر کیم اور پشین کریڈر کالیج تک شامل ہے اور امنہ امام کی ذمہ داری ڈسٹک پولیس کی پشین کی ہے بدقسمتی سے نائنٹین ایٹی ٹو میں پولیس کی سکسٹین سیونٹی نائنے سامیہ اور نائنٹین ایٹی نائن میں پولیس کی سکسٹین سیونٹی ایٹ ملازمین کو کوئٹا ٹرانسفر کیے گئے ہیں آبادی کے بتدریج اضافے کے باوجود دو ہزار چودہ میں پھر ڈسٹک پولیس کے پانچ سو پچیس مزید پولیس ملازمین کو مستقل بنیادوں پر کوئٹا ٹرانسفر کیے گئے ہیں اب ایک مرتبہ پھر دو سو گیارہ پولیس ملازمین جس میں سب انسپیکٹر سے لے کر سپاہی تک شامل کو پشین سے کوئٹا مستقل بنیادوں پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جس کی بنا پر پولیس پشین میں امن امان کی صورتحال انتہائی گمبیر ہو چکی ہے لہٰذا اس بارے میں ایوان کو اگاہ کیا جائے کہ زلا پشین کے ساتھ یہ ناروہ سلوک کب تک جاری رہے گا اور اس طرح زلا پشین کے پولیس کو مستقل بنیادوں پر کوئٹا ٹرانسفر کرنے کی کیا وجوہات ہے تفصیل فران کی جائے جی شکریہ کوئٹا لیویز کی بالی سے پہلے زل پشین میں آٹھ تھانے تھے جن میں پشین، رمزئی، سرانان، یارو، بوستان، خانوزئی، دینار اور برشور تقریباً سات آزار آٹھ سو نویس مربع کلومیٹر کل ایریا کے ساتھ زل پشین کی کل آبادی آٹھ لاکھ کے قریب ہے جس میں ڈیٹھ لاکھ کے قریب شہری آبادی پر مشتمل ہے جبکہ بلوستان میں لیویز ایریا کی بالی کے بعد پشین کے ساتھ پولیستانوں کا زیادہ تر ایریا سوائے پشین پولیستانوں کے لیویز کے حوالے کر دیا گیا تھا سال دوہزار انیس میں زل پشین میں صرف ایک پولیستانہ تھا جس کا دائرہ کار چار آشاریہ پانچ کلومیٹر تا میں تک محدود تھا جنوری دوہزار انیس میں زل پشین میں پولیستانہ صدر کے نام سے ایک پولیستانہ قائم کیا گیا تھا جس کا دائرہ کار کلومیٹر تقریباً سات آشاریہ پانچ تک تھا زلہ پشین میں درزل جرائم کی شلعہ سال بر میں تقریباً دائی سو ہیں آخری تین سالوں کی جرائم کی تفصیل درزل ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک سو ون ففٹی فور مقدمات ہوئے تھے دوہزار انیس میں بھی ون ففٹی فور ہوئے تھے اور دوہزار بیس میں دو سو پچاسی مقدمات ہوئے تھے زلہ میں موجودہ بدلتے ہوئے آلات کے پیش نظر لیویز کی ایریا پولیس میں تبدیلی سے زلہ پشین میں بسنے والوں کی بہتری کے لیے بڑے بیمانے پر پشین کی انتظامی عموم کو چلانے کے لیے فیصلے کیے گئے تاکہ زلہ میں باقاعدہ طور پر امن آمنہ بال ہو سکے پولیس رولز کے مطابق ایک تفتیشی افسر زلہ میں سال میں تقریباً پچاس مقدمات کی تفتیش کر سکتا ہے جبکہ زلہ پشین میں ایک سو بائیس کے قریب سب انسپیکٹرز موجود یہاں جن کی تعداد سالانہ جرائم کی تقریباً ڈائی سو مقدمات ہے اس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے پھر پولیس رولز کے مطابق زلہ میں پولیس کی بہتری کے لیے اس فارشات ملتب کی گئے ہیں تاکہ زلہ میں پولیس کی نفری کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے جو کہ سینٹر پولی رافی زیر غور ہے جن پر جرد امر کیا جائے گا جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب میں تھوڑی سیس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں یہ پہلے سوال تو میرا یہ بنتا ہے کہ آیا پولیس نے کس ایس او پی کے تحت یہ ان کو یہاں پہ ایک دفعہ نہیں تیسری دفعہ یہ مستقلی بنیادوں پر شفٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ جب ایک وی ای بی مومنٹ ہوتی ہے یا کوئی ثانیہ خدا نہ خاصہ ہوتا ہے یا کوئی نفری کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی محرم ہوتا ہے تو وہ نفری آ جاتی ہے صرف میں یہ اس ہاؤس پہ بڑی زمواری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سبائی وزیر داخلہ صاحب بقیدہ اس کی رپورٹ منگوالے یہ ایس او پی کوئی بھی نہیں صرف زلہ پشین کو انویر ٹارمیٹ کیا ہوئے یہ پولیس نے کوئٹا کی پولیس نے کوئٹا ریج نے جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو بتا چلوں یہ ابنی یہ تین شفٹوں میں ہوا ہے دو ہزار چودہ میں پانچ سو پچیس پولیس نفری کو کوئٹا شفٹ کی گیا ہم مستقل بنیادوں پہ جب رزاق چیما صاحب یہاں پہ سی سی پی ہوتی ہے میری ملاقات ہی بھی وہ سمری ہوم ڈیپارٹن نے پڑی ہوئی ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم ڈیڑھ سو آپ کو واپس نفری دیں گے پشین کے امنامان کے لئے اور بجائے وہ وہ سمری پڑی رہی اس کے بعد وہ جب یہ نئی چینجنگ آگئے نئے افسران آگئے وہاں پہ جو بھی مستقل مزاجوں پہ وہاں پہ تائنات ہیں ان کو پوٹیٹا شفٹ کیا جا رہا ہے یہ ایس او پی تمام حضلہ کے لئے ہیں یہ حضلہ پشین کے لئے جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ اتنے سب اسپیکٹر ہے اور اتنے ہونے چاہیے یہ پولیس کا رول ہے یہ رول اور ریکولیشن لو رائی میں بھی یہ اپنائی کیا ہوا ہے کیا یہ چمن کے لئے بھی ہے کیا یہ قلعہ صحف اللہ کے لئے بھی ہے کیا یہ خوزدار کے لئے بھی ہے اگر ایسا ہوا تو میں جنابہ سپیکٹر صاحب بڑی سے ہماری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو آپ مجھے سزا دیں گے میں تیار ہوں اس کے لئے یہ صرف میں نے بقیادہ پور ریکارڈ نکالا ہے تمام ڈسٹک کا پورا ریکارڈ نکالا ہے یہ صرف اور صرف یہ ازلہ پشین کے لئے کیا گیا ازلہ پشین کی جو ڈسٹک جو ایریا ہے وہ اتنی گنچان ہے کہ چار سے ساڑھے چار لاکھ ابادی صرف پشین شہر کے اندر ہے پشین شہر کے اندر ہے جنابی سپیکٹر صاحب یہ انیس سو چھاسی میں اس کے تھے چھے تھانے چار تھانے انیس سو چھاسی کا ریکارڈ آپ نکالیں تو چار تھانے تھے پھر وہ رفتہ رفتہ دو تھانے پہ آگئے جنابی سپیکٹر صاحب آپ نے لیویز ایریا زیادہ نا نہیں جنابی سپیکٹر صاحب وہی ہے کوئی ایریا نہ دیا گیا نہ لیا گیا اگر ہے کوئی ریکارڈ تو ادھر لائیں ٹیبل کریں مجھے کوئی ریکارڈ نہیں جو پرانچ چلتا رہا وہی ریکارڈ ہے اور جنابی سپیکٹر صاحب اس میں سرخاپ آقام آجزر کیا پا جاتا ہے آپ اکرینڈ کالو آجاتے ہیں گنجان آبادی ہے یقین کریں پچھلے تین مہینے میں آپ کرائم کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں میں اس ہاؤس پہ آپ بتا رہا ہوں فلور پہ کہ چار سے پانچ نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے ایریا کے اندر جب ہم ڈپارٹمنٹ سے پوچھتے ہیں یا ہم ان سے گلا کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جن افریقہ بھی ہے ہمارے پاس ہمارا نفریقہ فقدان ہے یعنی پیٹرول پمپ پہ ایک بندہ پیٹرول بیچ رہا ہے ایک بندہ آگیا اسے قتل کیا ہے یعنی پرشین شہر کے اندر یقین مانے ہم اکیلی بسو ہے شہر کے اندر میں ادھر گیا ہوں ان کے متبرین نے مجھے بولا کہ رات کو ہم خود گش کرتے ہیں پولیس نہ ہونے کی وجہ سے رات کو ہم خود گش کرتے ہیں ہمیں تو مزید نفری درکار تھی لیکن دینے کے بجائے پولیس ڈپارٹمنٹ ہم سے نفری واپس لے رہی ہے جنابی سپیکر صاحب اگر آپ کوئٹہ شہر کی بات کریں تو کوئٹہ شہر میں تقریباً آٹھ ہزار نفری پولیس کی اب آٹھ ہزار نفری کو سب انسپیکٹر انسپیکٹر جو بھی اسٹنٹ ہیں ان کو آپ ملا کے دیں کہ ان کے کتنیاں فیار کٹے گئے اگر فیار کیا بات کرتے ہیں کرائم کیا بات کرتے ہیں جانسلکتر تھوہ سار وہ ایسے اتنا لمبا تو نہیں ہوتا ہے آپ نے جب سالہ ڈیٹیل دے دیا آٹھ ہزار نفری ہے زلہ کوئٹہ میں اگر سب انسپیکٹر آپ شامل کرتے ہیں آپ کیا بنتا ہے میری گزارش آپ سے رولنگ دی جائے جو ایڈیشنل آئی جی نے مارک کی ہے سمری آئی جی کو اس کو روکی جائے اور اس ہاؤس میں ایس او پی لائے جائے کہ یہ ایس او پی صرف ڈسٹک پوشین کے لیے ہے یا تمام حضلہ کے لیے اگر ایس او پی ہے تو ایس او پی کیا ہے اس کے بعد اگر لے کے جاتے ہیں جی شکریہ جی منسٹر صاحب ایسا کریں کہ اس کا